اردو ٹی وی چینل مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ ایسا نہ کرنے پر آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے یہاں ایسے ہی نقصانات بتائے جا رہے ہیں جو کم نیند لینے والے افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں چرچڑاپن بے خواب راتوں کے نتیجے میں چرچڑےپن اور جذباتی پن کی شکایت عام ہو جاتی ہے یہ بات ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ منفی جذبات نیند متاثر ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اسے دفتری کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے سردرد سائنستان اس حوالے سے پور یقین نہیں کہ نیند کی کمی سردرد کا باعث کیوں بنتی ہے مگر ایسا ہوتا ضرور ہے بے خواب راتوں کے نتیجے میں آدھے سر کا درد ہونے لگتا ہے جبکہ خراتے لینے والے 36 سے 58 فیصد افراد صبح و سردرد کا شکار ہوتے ہیں موٹاپا کم نیند کے نتیجے میں لوگوں کا جسمانی ہارمون توازن بگڑ جاتا ہے جس کے نتیجے میں بے وقت کھانے کی خواہش خاص طور پر بہت زیادہ کیلوریز والی غزاؤں کی خواہش پیدا ہوتی ہے اپنی خواہشات پر کنٹرول کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور یہ دونوں بہت خطرناک امتزاج ہیں کیونکہ اس کا نتیجہ موٹاپے کی شکل میں نکلتا ہے جبکہ تھکاوٹ کا احساس الگ ہر وقت تاری رہتا ہے بینائی کی کمزوری نیند کی کمی، بینائی کی کمزوری، دھندلاپن اور ایک کی جگہ دو نظر آنے کی شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے جتنا زیادہ وقت آپ جاگ کر گزارتے ہیں اتنی ہی بینائی میں خرابی کا امکان بڑھتا ہے جبکہ واہموں کے تجربے کا امکان بھی بھڑ جاتا ہے امراضِ قلب ایک تحقیق کے دوران لوگوں کو اٹھاسی گھنٹے تک سونے نہیں دیا گیا جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر اوپر گیا جو کہ کوئی زیادہ حیران کو نمر نہیں تھا مگر جب ان افراد کو ہر راہ صرف چار گھنٹے تک سونے کی اجازت دی گئی تو دل کی دھڑکن کی رفتار بھڑ گئی جبکہ ایسے پروٹین کا زخیرہ جسم میں ہونے لگا جو امراضِ قلب کا خطرہ بڑھاتا ہے سوست رد عمل جب نین پوری نہ ہو تو کسی بھی واقعے پر عدیعمل کا اظہار سست ہو جاتا ہے ایک تحقیق کے دوران لوگوں کو فوری فیصلے کرنے کے ٹاسک دیئے گئے جس میں سے کچھ کو ٹیسٹ کے دوران سونے کی اجازت دی گئی جبکہ دیگر کو نہیں جن کو سونے کا موقع ملا انہوں نے ٹیسٹ میں بہتر کارکردگی دکھائی جبکہ دیگر افراد کی کارکردگی بتر اور عدیعمل بہت سست رہا انفیکشن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جسمانی دفاعی نظام کو طاقتور کیسے بنایا جا سکتا ہے وہ نیند ہے اگر آپ نیند کی کمی کے شکار ہوں یہاں تک کہ ایک رات کی کمی بھی تو یہ کمی جراسیموں کے خلاف جسم کے قدرتی دفاع پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے توجہ کی صلاحیت متاثر ہونا کیا پڑھتے یا سنتے ہوئے توجہ مرکوز کرنے میں مشکل کا سامنا ہے کسی ایسے کام کو کرنے میں جدوجہت کرنا پڑھ ہی ہے جس میں زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے توجہ مرکوز کر کے ہونے والے ٹاسک نیند کی کمی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ ذہنی طور پر چکرنا اور ہوشیار رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کرنی چاہیے ورنہ ذہن غنودکی کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ویکسینیشن کا اثر کم ہو جانا ویکسین عام طور پر جسم میں ایسے انٹی بارڈیس پیدا کرتی ہے جو کسی مقصود فائرس کے خلاف تحفظ فراہم کر سکے مگر جب آپ کی نیند پوری نہ ہو جسمانی دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور یہ انٹی بارڈیس موثر طریقے سے کام نہیں کر پاتی بولنے میں مشکلات نیند کی شدید کمی آپ کو ہکلانے یا بولتے ہوئے مشکلات کا شکار کر سکتی ہے بلکل ایسے جیسے کسی نے نشا کر رکھا ہو ایک تحقیق کے دوران رضاکاروں کو 36 گھنٹے تک جگا کر رکھا گیا جس کے بعد وہ کسی سے بات کرتے ہوئے الفاظ بار بار دوہرانے اور ہکلانے لگے وہ اکتا دینے والے انداز سے آہستگی اور مبہم باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ ان سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا بھی ممکن نہیں رہا نزلہ سکام کے دائمی شکار اگر آپ ہر وقت نزلہ سکام کا شکار رہنے پر پریشان رہتے ہیں اور کہیں بھی جانے پر فلو حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کی ایک بڑی ممکنہ وجہ نہ کافی نیند بھی ہو سکتی ہے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ 7 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں ان میں بیماری ہونے کا خطرہ تین گناہ سے آدھا ہوتا ہے پیٹ کے امراض میدے میں سوجن کے امراض نیند کی کمی کے نتیجے میں بتر ہو جاتے ہیں 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پیٹ کے امراض سے کافی حد تک تحفظ دیتی ہے مگر اس میں کمی خطرہ بڑھا دیتی ہے نیند کے دوران ہمارا جسم میٹابولزم میں آنے والی خرابیوں کو دور کرتا ہے تاہم زیادہ وقت جا کر گزارنے کے نتیجے میں انسولین کی حساسیت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس کا نتیجہ زیبیتس ٹائپ ٹو کی شکل میں نکلتا ہے ایک تحقیق کے مطابق نیند کے دورانیے میں اضافہ ممکنہ طور پر زیبیتس کا خطرہ کم کرتا ہے جبکہ ایک اور تحقیق میں کم سونے کو معمول بنانے اور زیبیتس کے خطرے کے درمیان تعلق کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کینسر ٹیپی ماہرین نے نیند اور کینسر کے درمیان تعلق کے حوالے سے تحقیق کی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ جسمانی گھڑی کے نظام میں مداخلہ سے جسمانی دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور ان میں مخصوص اقسام کے کینسر خاص طور پر بریسٹ اور بڑی آنٹ کے کینسر کا خطرہ بھڑ جاتا ہے یاداشت کے مسائل درمیانی عمر میں نیند کی کمی سے دفاعی ساخت میں تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ طویل و میعات یاداشت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں جبکہ نوجوانوں میں بھی نیند کی کمی سے یاداشت خراب ہونے کے مسائل دیکھے جا سکتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کی یاداشت بھی اچھی ہوتی ہے جبکہ ناکس نیند کے نتیجے میں دماغ میں ایسے جز کی مقتار میں اضافہ ہو جاتا ہے جو ازائمر کا خطرہ بڑھاتا ہے بانچپن ایک تحقیق کے مطابق مناسب نیند سے محرومی کے نتیجے میں بانچپن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے خاص طور پر اگر خواتین سات گھنٹے سے کم سونے کی عادی ہوں تو ان میں حمل تہنے کی صلاحیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نیند جسمانی ہارمون نظام پر اثر انداز ہوتی ہے اور بہت کم نیند سے خواتین کا ہارمون نظام متاثر ہوتا ہے جس سے بانچپن کا خطرہ پیدا ہوتا ہے ایک دوسری تحقیق میں یہی بات مردوں کے لیے بھی سامنے آئی کہ کم نیند کے نتیجے میں اولاد سے محرومی کا خطشہ بڑھ سکتا ہے خاص طور پر چھے گھنٹے سے کم نیند سے یہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے